بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی حوپ آپ اللہ تعالیٰ فضل کرم سے بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے ہوش باش ہوں گے گائز آج کی ویڈیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں بھجیا اور آج کا جو ویلوگ ہے وہ بہت مزے کا ہے کمپلیٹ آپ نے واش کرنا ہے اور چینل کو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا فٹو فٹ سبسکرائب کر لیجئے بلائیکن کے بٹن کو لازمی کلک کر لیے گا تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے کریں آج میں سوچ رہی تھی کہ یہ علو کی بوجیہ بنا لیتے ہیں اس لیے میں علو لے کے آئی ہوں میں کچھو بیٹھ کے علو کاٹ لیتی ہوں پھر اس کی ریسیپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بڑی مزے کہ مجھے لگتی ہے لیکن جب سے یہاں ہوں میں فرسٹ ٹائم بنا رہی ہیں روز کچھ نہ کچھ اور بن جاتا ہے ان کو ساتھ ہی میں نے بسکٹ دے دیا تھا پینٹ بسکٹ کھا رہی ہیں پینٹ ہے آئی ٹھنک سو یہ میں نے کھول کے تو رکھا ہے خود میں نے ابھی ناشتہ کرنا ہے تو میں ان کے تیاری ہوں اور چھوٹے بیبیز جو ہیں وہ بہر کھیل رہی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور لیو اور بیلا بڑی خوش ہوتے ہیں ماشاءاللہ ابھی میں نے سپائیاں وگرہ بھی کرنی تھی تو میں ان کے چلو آپ کھیل لو تو میں تھوڑا سا کرلوں کوکنگ وگرہ کا کیونکہ ٹائم آج کافی زیادہ ہو گیا ہنی ہنی کو بس کوئی مکھیا یا کوئی اس طرح کی چیز نظر آجائے بس اس کا دھیان جو ہے نا وہ کھانے سے ہٹ جاتا ہے چل وہ گیا یا اتنا جیلسی ہے نہیں انہیں وہ پالز وگرہ کو ہاتھ لگانے دیتا کسی چیز کو نہیں ہاتھ لگانے دیتا ذرا لگا لیں اسے ابھی بھی ان کے ساتھ لگاو ہے بٹ ابھی میں ذرا بیٹھی ہوں میں انشاءاللہ ان کی شرارتیں پھر آپ کو دکھاؤں گی یہ آؤں میں توڑ دوں میرے بٹھا بڑے مزے سے کھاتے ہیں لیکن میرے بسکٹ بہت پسند ہیں پینٹ سوپر پرینس وہ آگیا ہنی کیا ہو گیا تھا کیوں پاگلپن دکھاتے ہو اچھا یہ آپ کو ویک لگ رہے ہوں گے دیکھ دوئیے کہ موسم ایک دام جو چینج ہوا تھا کھانا پینہ چھوڑ جاتے ہیں وہ شیشو کرنے آیا اپنی سینڈ میں اور دوسرے کو وہ دیکھیں کیسے ہنی ہنی چھوڑ دو ہنے وہ بھی پیارے پیارے بیٹے ہیں چلو آجو میرے بیٹا یہ کون آیا ہے لیو آیا ہے لیو لیو بیلہ بیلہ تو بیٹھ کی ہے اب اتنے کلیور ہو گئے ہیں ما شاہ اللہ سیڑیاں چھ ساتھ چڑھ جاتے ہیں تو مجھے ڈار لگتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ چھات کا دروازہ کسی وقت کھلا ہو تو یہ اوپر چڑھیں ہوں تو چلے وہ تو باتیں ہوتی رہیں گے ساتھ ساتھ ہم آلو کٹ کر لیتے ہیں آلو واش کرنے کے بعد میں نے اس طرح سے چھلکیں ان کے اتار لیے تھے چھلکیں میں بلکل بھی کٹر سے نہیں اتارتی آپ دیکھ سکتی ہیں کہ میں بلکل بھاریک بھاریک سے چھوری کے ساتھ ہی اتارتی ہوں کٹر جو ہے وہ آلو کے لیے میں بلکل بھی نہیں یوز کرتی کیونکہ سارا اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ اتنے موٹے چھلکیں اتر جائے تو پیچھے رہ گیا جاتا ہے اب میں نے ایک کڑائی جو ہے اس میں سے ایکسٹر آئل سارا نکال دیا تھا اس میں میں کرتی ہوں ترائل کر رہا تو میں نے اس میں سے ایکسٹر آئل نکال دیا تو باقی اب فلیم آن کر کے تو اسی کے بیچ میں آلو کٹ کریں گے جی تو اب یہاں پہ آلو جو ہیں وہ سارے میں نے کٹ کر لیے ہیں تقریباً جے سوا کلو آلو ہیں کیونکہ یہ اب دو دن میں چلاؤں گی مجھے بہت زیادہ پسند ہے بھجی آلو کے اور یہاں پہ یہ فلیم میں نے ابھی نورمالی رکھی ہے تاکہ یہ تھوڑے ہی سی براؤن ہو لیں تو پھر میں ان کو دم میں جو ہے وہ پکاؤں گی ابھی اس میں جو ہے وہ کوئی مسالہ گرہ ٹماٹر دہی یا کوئی بھی نمک مرچن گرہ ساری ایڈ نہیں پہنی جب تک یہ ہلکی سی براؤنی ہو جاتے نا تب تک میں صرف اس میں نمک کریں گے ٹھیک ہے تقریبا سوا چمچ میں نے اس میں نمک ڈال لیا ہے کم ہوا تو ڈال لیں گے ٹھیک ہے آپ حسب زائقہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں سوڑ ٹھیک ہے آلو آلو کو سائز میں نے بلکل اتنا اتنا لیا ہے تاکہ کلمے میں آسانی رخی اور اس سارا مسائلہ وہ بیس ٹھیک ہے میں ڈال ڈال پیinger تم آج کو چلیں اسمارف اپنا چھوٹی ہو جائے جی پھر میں نے کہا کہ نہیں تو وہی بات ہی ہے تھوڑی دیر بعد ابھی دوپ نکلی ہوئے گے میں نے کہا چلیں شکر ہے ایسے ہی چھوٹی ہو جائیں کہ کل پھیر آگے سندے ہے ساتھ ہی دودا ہے میں چولا آنے کا دیتی ہوں تاکہ جب ہی دوائے لوز ہے دکن رکھتی ہوں تاکہ جلدی جو روز ہو جائیں اچھا میرے پاس پائن شاٹ ہے تو میں کیا کروں گی کہ اس کو دم لگا دیتی ہوں دم لگا دی ہے تاکہ یہ زرہ ہو جائیں تھوڑے سے گر لیں پھر اس کے بیچ میں یہ سارے لوازمہ ٹاوٹی ہیں اب ہم بنا لیتے ہیں جی سیلیڈ اگرہ بنا لیتی ہوں ہرگزا اگرہ کٹ لیتی ہوں اور یہ کوکو جو ہے نا کوکو یہ پاس بیٹھی ہوتی ہے کوکنگ سیکھتی ہے ماشاءاللہ تو آپ میں یہاں پہ ہربوزہ کٹ لیں گی ہربوزہ میں نے اس طرح سے کٹ کر لی گئے آپ چاہیں تو اس طرح بھی کھاس سکتے ہیں لیکن مجھے کھانے کے ساتھ کیوبز میں اچھا لکھتا ہے چلکے وگر ان کے بانے پار لیں گے مجھے یہی ہربوزہ پسند ہے حالانکہ یہادے سے زیادہ تو ضائع ہو جاتا ہے لیکن مجھے اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ جیلو والی ہربوزے سے زیادہ پسند ہے تو اب جہاں پہ ذرا ڈکنٹھا بھی لیکھتے ہیں کہ اس کی کیا صورتحال ہے جیلو والی ہربوزہ مرے تھوڑے سے براؤن ہو رہے ہیں تو جتنی دیر میں میں وہ فیوپز کٹ کر لیں تو اس کو تھوڑی دیر دم پہ رکھتے ہیں دو تیر منٹ اور پھر اس کے بیچ میں مسالی غرارٹ کرتے ہیں اچھا جیلو والی ہربوزہ کی چیزیں بھی میں نے بواش کر کے رکھ لیں گے یہ تھوڑا سیسے تھا نرم ہو رہا تھا میں نے کہا یہ اس میں کٹ کر کے تو ڈال لیتی ہوں اتنی دیر میں میں چٹنی کا کر لوں چٹنی آپ چاہیں تو ویسے تو میرے پاس دھنیاپ گرہ فریش بھی تھا لیکن میں نے ریسینٹلی یہ بنا کر رکھی ہے دو تین دن پہلے تو میں نے کہا چلے وہی فریزر سے نکالی ہوئی تھی تو بنا لیتی ہوں کیونکہ خوشک سالن کے ساتھ چٹنی بہت اچھی لگتی ہے اچھا میں نے اس میں نمک ڈالا وہ ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا ہم ایڈ کر لیں گے اور یہ کچھ اس طرح سے میں نے یہ بنا کر رکھی رہی تھی اور باقی میں ساتھ ہی اس میٹھاؤں گی اس کو ساتھ ہی ہم رکھ لیتے ہیں بہر تھا کہ کچھن میں سیک ہو رہا بہت زیادہ میری چھوڑے چھوڑے بچے اور یہ دیکھیں اپنی جگہ پہ بیٹی ہوئی ہے تاس سے مس نہیں ہو رہی آج بتا نہیں کیوں میرا جو ہاتھ ہے وہ اتنا کام پر ہے اور کیا بائی رکھنا تھا ہربوزہ بھی ہمارا یہاں پہ کٹ ہو چکا ہے اس کو بھی ہم لے چلتے ہیں بائی ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں مکھیوں سے بچاؤ کے لیے میں ان کے اوپر سرہ ڈال لوں گی جلی وغیرہ میں نے شونے بیبی امہ کا پیچھے 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 نہیں نہیں میں بیبی تھا جگ دی میرا بیدہ جی جی نہیں 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 میری ہانڈی لگ جا گے دیتے ہیں بچھے پیچھے پیچھے تک کھیرہ بھی میں نے کھاٹ لیا اور انین بھی کھاٹ لیا اسے بھی بڑے برطر میں ڈال کریں گے اور اس کے بعد نمک اور اس کو اچھے سے میں مسر لوں گے تاکہ جو اس کی کرواہت ہے وہ ختم ہو جائے اور سرکہ اور نمک اس کے بیچ میں رج بس جائے ایک تو یہ کہ اس کی خوشبو اتنی زبردست ہوتی ہے اگر آپ کے پاس لیمن ہے تو آپ لیمن کا بھی ایڈ کر سکتی ہیں لیمن کو بھی ایڈ کر سکتی ہیں اس کا بھی فلیور بڑا اچھا آجاتا ہے میرے پاس لیمن اس وقت فریز ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ اس پر ٹائم ویسٹ کرنے سے بہتر ہے سرکہ میں نے وائٹ وینگر ڈال لی ہے اور نمک ٹھیک ہے آپ جو لوگ اس طرح سے نہیں کھاتے وہ واش بھی اسے کر سکتے ہیں بٹ میں واش نہیں کرتی واش کر کے سارا اثر تو اس کا ہتم ہو جانا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے میں نے سارا اس میں ڈال لی ہے اور اس کے اوپر جو ہری میر چینہ بلکل فریش وہ میں ایک باریک باریک چاپ کر لوں گی تاکہ جو اس کی لکھ ہے وہ بڑی زبردست آج ہے اور تھوڑا سا ساتھ ٹوماٹر کٹ کر لیں گے کیونکہ اس مارا کو ٹوماٹر بہت پسند ہے سیلیڈ میں اب ہم اس کو دیکھیں گے صرف اور اس میں جو مسالہ جاتے وہ ڈال لیں گے ہم سالہ جاتے میں آپ کو بتا دوں کہ نمک ایڈ کریں گے کٹی ہوئی لال مرچیں ہیں کشت دھنیا ہے گرم سالہ ہے اور خلدی ہے اس کے لگا میں اجوائن ڈیوز کروں گی میتھی سب سے اینٹی ڈیوز کریں گے ہری مرچیں ہیں دنیا میں نے بھی گو دیا تھا اور ٹوماٹر ہے اور دہی ٹھیک ہے نمک آلری ہم ڈیوز کر چکے تھے اب یہاں پہ ایک چمچ یا ہسپے ذائقہ بھی آپ کھر سکتے ہیں مجھے تھوڑا سا سپائسی چاہیے تھا تو میں یہ 1x4 ٹی سپون او ڈال گئی اس کے علاوہ خشک دھنیاں یہ 1.5 چمچ دھا لوں گی کیونکہ اس کا ٹیسٹ اور اس کی خشک مجھے پہت پسند ہوتی ہے جو خلدی ہے اس کو کلر دینے کے لیے ننیں تقریبا 1 چمچ آپ کام یا زیادہ کر سکتے ہیں گرم سالہ ابھی میں صرف اتنا سا ایڈ کروں گی اس کے فلیور کے لیے باقی جسے وقت بن جائے گی تو پھر ہمیں ایڈ کریں گے یہ ہو گیا ایہ اچھا جی میں نے تقریبا 3 میڈیم سائز کے کٹ کر لیا کیونکہ اس میں ٹیماتر زیادہ ٹھیک ہے ٹیماتر بھی اس کے لیے اس کے لیے بڑا چمچے لیتے ہیں اور یہاں پہ کرید کریں کیونکہ ایک ہاتھ سے بڑا مشکل ہو رہتا ہے ایک مجھے تھوڑی سی گریوی چاہیے بلکل وہ خوشک نہیں یہ چیز کا اپنے حیال رکھنا ہے جو آپ نے اس میں دہی یوز کرنا ہے وہ تھوڑا سا کھٹاس ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ آپ نے تازہ مگ گیا ہے یا گھر پہ تازہ لگیا ہے تو آپ وہی یوز کر لیں گی میٹھا دہی نہیں میرا یہ تقریباً دو تین دن کا پڑا ہوا تھا اس لئے میں اس میں یہ جوز کر رہا ہوں جہاں تک ہمارا پروسس کمپیٹ ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت سے لگ رہا ہے اب میں اگین اس کو لگا دوں گی اس کو دھامانے تک اچولا بلکل آستہ کر دوں گی جیسے ہی میں باقی ساری چیزیں پوری کر چکی ہوں تو مجھے تو یاد آیا کہ آٹا تو گوندنے والا تھا آٹا تو ہے ہی نہیں تو سمارہ فاطمہ بھی آ چکی ہے میں پھٹا آٹا گوند لوں پھر اس کے بعد ساتھی روٹی آتے ہیں سالن ہمارا ریڈی ہو رہا ہے کوکو کو میں نے یہاں سے اڑھایا تھا بھائی میں نے کہاں شیلف کی مجھے ضرورت ہے تو وہ اپنی جگہ بے چاڑکے بیٹھ رہا ہے یہ اس کی کہہ لیں کہ سیکنڈ جگہ ہے چھپ کے بیٹھنے کی پہلے پہلے میں دھونڈتی رہتی تھی کہ پتہ نہیں کوکو کدھر ہے کوکو کدھر ہے تو پھر مجھے جب پتہ چلا تو میں اب ڈائریکٹ ہی آتی ہوں بیٹھ ہی ہوتی ہے اور بیٹھ ہی اس کے اوپر ہے یہ اس کی فکس جگہ ہے تو کوکنگ بگرہ کر رہی ہوں تو پھر تو پاس بیٹھ ہی ہوتی ہے تو ہٹا ہوں تو پھر ادھر جا بیٹھتی ہے اب یہاں پہ دیکھتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلو گائز میں سکول سے آگئی ہوں اور کھانا آج کتنا لیٹ ہو گیا ہے کچھ بات نہیں دراصل یہ آلو کے اتنے لوازمات اور اس میں چیزیں ڈالنی ہوتی ہیں چیزیں تو ہے ریگولر ہنڈکی ہیں لیکن آلووں پہ بڑا زیادہ ٹائم لاگ جاتا ہے نہیں چھوڑو میں چھوڑو 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 پہی جا رہا رہا ہے دیکھیں کھوڑو دیکھیں کھوڑو ہاں وہ کھوڑو میں ساتھ ہے جب میں کچھن میں آئی ہوں وہ ادھر ہی ہے اچھا جی اب میں ڈال لوں گی اجوائیں اجوائیں میں نہیں کرنا چمچھ نہیں ماتتے کیا مطلب ہے مطلب یہ کرتا ہے اس سے پیٹ کا درد ٹھیک ہوتا ہے جو کھا گئے ساتھ ہی پیٹ میں درد ہو وہ پہلے ہی ٹھیک ہو جا گا اور یہ میتھی اور اس کا کون سا پائد ہے پائدے ہی پائدے ہیں نقصان کسی اس کا میتھی 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 اس کا جو میتھی 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 میتھے کچھیں کٹ کر دوگی یہ کیمرے کے اوپر ہاتھ مار یہ لائٹ مکم ہوگئی ہے اس کی اس موبائل کے بیٹری ہتم ہو گئی تھی تو میں دوسرے بھی شروع کی یہ چھوڑی بھی پاس ہی ہے یہ پڑی ہی ہے پٹا پٹ دے دو بہت متے کی خوشکو آ رہی ہے اور راج مریہ پٹیا بن کے ریڈی ہو گئی ہے کٹ دو پٹا ڈالو بس بڑے بڑے پیس سے جیسے بھی ہیں کٹ کر دو ڈال دو ڈنڈی اتار دینا کٹو ہاں میری کٹ دے اور ان کو بھی بیٹھ میں میٹھ کر لیں گے واال میری بھگہ بہت دیشتی ماشاءاللہ بس یہ جو ہری مرچیں گرہ ڈالی ہے نا اب دو دیل منٹ سے رکھ اس کو بیٹ دوں گے سب دو دیل منٹ کیونکہ علوہ مرے کہلے کہ دو پرسنٹ کی اس میں رہ گیا ہے کچھا پن تو وہ بھی اس کے بیچ میں ہی گل جائے گا اور ساتھی جو دنیا اور مرچن ہم نے ڈالی ہے وہ بھی صافت ہو جائیں گے ڈالی ہے ٹھیک ہے اتنی دیل میں میں روٹی بنا رہا ہوں جی تو گئیس ماشاءاللہ سے ہمارا کھانا جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب میں آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو علو کی بھوچیا ہے کتنی پیاری سی خوشبو کے ساتھ ہماری ریڈی ہو چکی ہے ڈھنڈی نہ ہو جائے میرے کھانا سٹارٹ کرنے تک تو ساتھ ہی سیلیڈ اگرہ جو کٹ کیا تھا وہ بھی ہمارا ریڈی ہے اور اب کھانا جو ہے وہ نوش فرمائیں گے اور ٹیسٹ کر کے بھی آپ کو بتاؤں گی کہ کیا اس کا ٹیسٹ ہے ماشاءاللہ سے میں نے تو اپنی پلیٹ جو ہے پورے ریڈی کر لی ہے ٹماٹر میں کھاتی نہیں اس لیے میں نے اس کے بیچ میں سجائے نہیں ادر وائز کلر کامبینیشن بڑا زبردست ہو جانا تھا اب میں یہاں پہ جناب ٹیسٹ کر کے آپ کو بتاؤں گی کہ کیسی بنی ہے نواللہ بھی میں نے اچھا ہاسا بڑا پکڑ لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم زبردست وہ خود مزید بہت مزید نمک تھوڑا سا کم تھا میں نے پھر ڈال لیا تھا اللہ بہت لیسے بنیا آپ یہ ضرور ترائے کیجئے گا بلکل ایسے ہی جو جو میں نے مسالے بتایا ہیں اگر آپ اسی طرح سے کریں گی نہ بنائیں گی بلکل اچھے بان جائے جناب مجھے دیجئے اب یہاں پہ اجازت اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ